نمشکار ابھی حال ہی میں ہمچل پردیش میں نئے راجوپال کی نکتی کی گئی ہے جو پرانے راجوپال تھے راج اندر وشوناتھار لے کر انہیں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے وہ اب بیہار کے راجوپال ہوں گے اور ہمچل پردیش میں اب نئے راجوپال کو کاریبار پردان کیا گیا ہے ہو سکتا ہے آنے والے سمجھ میں آپ کے جتنے بھی ہمچل پردیش میں کامپیٹیٹیو اگزام ہو وہاں پر کرنٹ افیر شیکشن میں آپ کو راجوپال سے سمجھ دیتے ہیں کیا دو پرشن پوچھے جائیں تو آئیے بستار پوروک راجوپال راجوپال کے پد کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے تو بات کریں گے کہ ہمچل پردیش کے جو راجوپال ہے وہ کسے نکت کیا گیا ہے تو وہ کیا گیا ہے شیپرشاد شکلہ یہ بیسیکلی اتر پردیش ہے شیپرشاد شکلہ یہ بھارتیو جنتہ پارٹی کی بریشت کاریو کرتا رہ چکے ہیں اور اب یہ ہمچل پردیش کے راجوپال کا کاریوہر سنبھال لیں گے اس سے پہلے یہ فائنس منسٹری کو بھی سنبھال چکے ہیں بھارت میں اگلا جو یہ راجوپال ہے یہ بائیسویں نمبر کے راجوپال ہے بائیسویں نمبر کے راجوپال ہے پر انتو اگر کاریوہر کے انصار بات کریں تو یہ تھرٹی فرسٹ اکتیسویں راجوپال ہے کیونکہ کئی بار دیکھنے میں ملتا ہے کہ راجوپال کو ایڈیشنل چارج دیا جاتا ہے تو اس حساب سے یہ تھرٹی فرسٹ اکتیسویں راجوپال ہے پر انتو اگر فل فلیسٹ اگر راجوپال کی بات کریں نیم بائیس تو یہ ٹونٹی سیکنڈ بائیسویں راجوپال ہے تو جو راجوپال کی نکتی ہے وہ بھارتیو سمیدھان کے انچھید میں کہاں کہاں ان کے پراب دھان ہے اور باقی ان کی نکتیاں کیسے ہوتے ہیں شپت کیسے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی پڑیں گے سب سے پہلے بات کریں گے ان کے جو راجوپال کو جو پد ہے یہ سمیدھان کے انچھید کون سے انچھید میں اس کا بھی برن ہے تو 153rd جو constitutional article ہے وہاں پر اس کی بات کی گئی کہ یہ پرتیک راجو کا ایک راجوپال ہوگا انچھید 154 میں بات کی گئی ہے کہ جو راجو کی سمست کاریوپالی کا شکتیاں ہوگی وہ راجوپال میں نہیں توگی جس طرح سے سمست بھارت کی جو شکتیاں ہوتی ہیں وہ یا سمست سنگ کی جو شکتیاں ہوتی ہیں وہ راجوپال میں راسترپتی میں نہیں توگی اسی طرح سے راجو میں جو کاریوپالی کا شکتیاں ہیں وہ راجوپال میں ہی نہیں توگی ہے کہنے کا تاتھ پری ہوئے کہ جتنے بھی ہمارے یہاں کام ہوتے ہیں وہ راجوپال کے نام سے ہی کیا جاتے ہیں جس طرح سے اگر کوئی آفیش آرڈر کرنا ہو یا کوئی نئی نکتیاں کرنی ہو تو وہ راجوپال کے نام سے ہی کی جاتی ہے پرنتو جو راجوپال ہے یہ راشترپتی کی طرح ناماتر کاریوپالی کا ہوتا ہے اور جو واسطوک شکتیاں ہوتی ہیں وہ دیش میں پردھان مندری کے پاس ہوتی ہے اور پردیش میں مکھے مندری کے پاس ہوتی ہے جس طرح سے دیش میں بیوستھاپکا کے تین مہتو پوننگ ہوتے ہیں اسی طرح سے راجو میں بھی بیوستھاپکا کے تین مہتو پوننگ ہوتے ہیں جس میں سے راجعپال بھی ایک مہتو پوننگ ہے اور یہ بیوستہ بکا کا ایک ابھین انگ ہوتا ہے تین جو مہتو پوننگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں راجعپال، بیدھان سبھا اور بیدھان پریشت جو بیدھان سبھا ہے یہ تو سمسط بھارت جس نے بھی راجیوں ہیں 28 راجیوں ہیں ہمارے پاس تو یہ سب ہی جگہ پائی جاتی ہے پرانتو جو بیدھان پریشت ہے اس کا پرابدھان کیول بھارت میں 6 راجیوں ہیں جس میں سے اتر پردیش، بیہار، کرناٹکا، اندر پردیش، تیلنگانہ اور مہراشتر پہلے یہ جمہو کشمیر میں بھی تھا پرانتو اب جمہو کشمیر کو کندر شاشت پردیش بنایا گیا ہے تو اس لئے وہاں سے یہ بیدھان پریشت ہٹ گئی ہے تو یہ تھا ہمارا بیدھان سبھا اور بیدھان پریشت کے بارے میں اور ایک پرابدھان سنسد اور اور کیا گیا ہے جو اسم ہے اور اڑیسہ ہے اس کے لئے بھی سنسد نے یہ پرابدھان کیا کہ وہ اپنے لیول میں بیدھان پریشت کا گھٹن کر سکتے ہیں تو پھلال جو بھارت میں جو بیدھان پریشت ہے وہ کیول 6 راجیوں میں ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کئی بار یہ اس پرشن بھی پوچھا جاتا ہے کہ بھارت میں کون کون سے راجیوں میں بیدھان پریشت ہے تو وہ ہے اتر پردیش، بیہار، کرناٹکا، اندر پردیش، تیلنگانہ اور مہراشتر یہ آپ نے یاد رکھنا ہے آگے بات کریں گے راجیوں پال کی نکتیاں کی کون کرتا ہے، کیسے ہوتی ہیں ان کی نکتیاں تو ان کی جو نکتیاں ہوتے ہیں وہ راشتر پتی دورہ کی جاتے ہیں پرتیک راجیوں میں جو راجیوں پال نکتی کی جاتے ہیں وہ راشتر پتی دورہ کی جاتے ہیں اور اس کا جو پرابدھان ہے وہ سمیدان کے 155 میں ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے شاپت کون دلاتا ہے ان کو تو جو راجیو پال کو شاپت دلاتا ہے اس کا پرابدھان بھی کچھ سے راشتر پتی کی طرح ہی ہے جس طرح سے راشتر پتی کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس شاپت دلاتا ہے اسی طرح کے راجیو پال کو بھی جو ہائی کورٹ ہوتا ہے کنسنڈ سٹیٹ کا جو ہائی کورٹ ہوتا ہے تو اس کا جو چیپ جسٹس ہوگا وہ شاپت دلاتا ہے کچھ ایکشپشنل کیس ایسے ہوتے ہیں جو چیپ جسٹس کا پدھ ہوتا ہے وہ کھالی ہوتا ہے وہاں پر چیپ جسٹس نہیں ہوتا ہے تو اس کی جگہ جو سینئر جج ہوتے ہیں وہ شاپت دلا سکتے ہیں پدابدی کب تک یہ اپنے پدھ پر رہ سکتے ہیں جس طرح سے جو راشتر پتی ہے وہ پانچ سال تک اپنے پدھ پر رہتا اسی طرح سے راجوپال بھی پانچ سال تک اپنے پدھ پر رہ سکتا ہے پرنتو سمی دھان کے انو چھے دیکھ سو چھپن میں یہ پرابدھان کیا گیا ہے کہ راجوپال کو جو راشتر پتی ہے راشتر پتی کے پرساد پرنت اپنا پدھ دھان کرے گا ارثات جب تک راشتر پتی چاہے گا تب تک راجوپال اپنے پدھ پر رہ سکتا ہے اور میکسیموم ٹائم یہ پانچ سال تک رہ سکتا ہے پرنتو اس سے پورو بھی راشتر پتی کو اپنا تیاغ پتر دے سکتا ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اور مین جو اس میں اس طرح سے نہیں آپ سے پوچھا جائے گا کہ راجوپال کا ٹینیور کتنا ہوتا یہ تو بہت کومن سی چیزیں ہوتی ہیں آپ سے یہاں سے پرشن اس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے کہ راجوپال کے جو پداو دی ہے اس کا پرابدھان انوچید سمی دھان کے کون سے انوچید میں کیا گیا ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے 156 انوچید میں کیا گیا ہے یہ اگلا ہے کچھ شکتیوں کے بارے میں بات کریں گے راجوپال کی جیسے 213 میں پرابدھان کیا گیا کہ راجوپال جو ہے عدیادیش جاری کر سکتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہمیں انسٹینٹ کچھ کانون لانے پڑتے ہیں پرنتو ہمیں پتا ہے کہ جو کانون ہے وہ تو بھی ہان سوائیہ سنسط میں ہی بنیں گے کچھ کانون ایسے ہوتے ہیں جو راجو سوچی میں ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ترنت کسی کانون کی جرورت ہوتی ہے اور ہمارے پاس بیدان سوا کا ستر نہیں چلا ہوتا ہے تو وہاں پر پرابدھان کیا گیا جو انوچید 213 ہے اس میں پرابدھان کیا گیا کہ راجوپال عدیادیش جاری کر سکتا ہے اس کانون سے سمبندید پرنتو اس میں ایک لائن یہ جوڑی کی ہے کہ بیدان سوا کو چھ سپتہ کے اندر اندر اسے سویکرد کرنا پڑتا ہے جب سے آپ راشتر پتی جو ہے عدیادیش جاری کرتا ہے اس کے چھ سپتہ کے اندر اس کو بیدان سوا میں سویکرد کرنا پڑتا ہے نہیں تو یہاں نیرست ہو جاتا ہے اپنے آپ ہی سمبندھان کے انوچید 161 میں راجوپال کو کچھ نیایک شکتیاں پردان کی یہ ہے جس میں وہے کسی دوشی کی سزا کو کم کر سکتے ہیں انہیں بیرام لگا سکتے ہیں تو یہ اس طرح کی کچھ شکتیاں ہیں اور دنڈ اسے دنڈ عدیش کی نیلمبن پر بیہاری لگوکرن کی شکتی بھی پراپت ہے یا اسے دنڈ کو ختم کر سکتا ہے یا کم کر سکتا ہے تو یہ بھی شکتی پردان کی گئی راجوپال کو اور انوچید 161 میں اس کا پراپدان کیا گیا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اگلا جو ہے انوچید 170 راجوپال کو عدیقار دیتا ہے کہ وہ بھی بس تھاپیکہ کے کسی بھی سدن کا دیویشن بلائے اسے سمبودھت کرے اور ستر آفثان کرے بطلب جو 170 جو انوچید ہے اس میں راجوپال کو یادیقار دیا گیا ہے کہ وہ کبھی بھی بیدھان سوا کا ستر بلا سکتا ہے یا بیدھان پریشت کا ستر بلا سکتا ہے اور اسے سمبودھت کر سکتا ہے راجوپال ان سدنوں کو سمبودھت کرتا ہے جب بھی یہ ستر چلتے ہیں اور اس میں چھے مینے سے زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے راجوپال بیدھان سوا کا بھی گھٹن بھی کر سکتا ہے جس طرح سے راشت پتی سنسد کا بھی گھٹن کرتا ہے بھی گھٹن کے اول لوگ سوا کا ہی ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا کیونکہ جو راجو سوا ہے وہ ایک ستھائی سدن ہے اور اس کے دو تیہائی سدن ہے پردیک دو سال بعد ریٹائر ہوتے رہتے ہیں اسی طرح سے راجو میں بھی بیدھان سوا کا ہی بھی گھٹن ہوتا ہے نہ کی بیدھان پریشت کا جو بیدھان پریشت ہے وہ سیم راجو سوا کی طرح ہوتا ہے اس کا کاریکل چھ سال کا ہوتا ہے اور پردیک دو ورش بعد اس کے دو تیہائی سدن ریٹائر ہوتے رہتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ہمارچل پردیش کچھ بات کریں گے جو ہمارچل پردیش میں جو پرثم راجو پال تھے وہ تھے ایس چکرورتی بہت ٹائم تک یہ پرشن پوچھا گیا ہے بہت بار یہ پرشن پوچھا گیا ہے کہ ہمارچل پردیش کے پرثم راجو پال وہ ایس چکرورتی ہے اس کے ساتھ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمارچل پردیش کی پہلی محلہ راجو پال کون تھی تو وہ تھی شریمتی شیلہ کول شریمتی شیلہ کول یہ آپ نے یاد رکھنا ہے پرثم محلہ راجو پال شریمتی شیلہ کول پرثم راجو پال ایس چکرورتی اور برطمان کون ہے شیپرشاد شکلہ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے راجو پال سے سمبندیتی پرشن ہے اس میں سے آپ کو اگر کرنٹ افیر شیکشن میں راج جو پال سے سمبندید کوئی پرشن آتا ہے تو اسی میں سے ہی آپ کو پرشن کوئی بھی پرشن آ سکتا ہے تو آپ نے یہ سب یاد رکھنا ہے ملیں گے کسی نئی ٹاپک کے ساتھ کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے thank you so much